بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کہ ایک موزہ ہے ایک موزے کے کردس مالکان ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک مالک کہتا ہے میرا اس موزے میں زمین ہے دوسرا کہتا ہے میرے اس موزے میں زمین ہے کہ وہاں پہ تقسیم کا عمل نہیں ہو رہا جس وجہ سے چونترہ کے علاقے میں لڑائیاں بہت زیادہ پڑھ رہی ہیں آپ کو معلوم ہے ہم نے کئی قبضہ مافیہ کے نام لیا زائد رفیق کے حوالے سے آپ ایک دشت گردی کا مختمہ دارج ہوا تھا کچھ دن قبل زائد رفیقی ماہ پر ایک اور وہاں پہ جو غریب شہریہ ہے اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اس حوالے سے کیپٹل سمارٹ سٹی کے باہر احتجاج بھی ہوتا رہا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کو زمینے قبضے کون کروا کے دیتا رہا اس شخص کا نام بھی ہم نے لیا تھا کہ وہ اس رنگ کا ہمیں معلومات ملی تھی چودری فروخ رضا لیکن انہوں نے اپنے موقف میں یہ کہا جی کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا صرف الزام تراشی ہیں لیکن واش ٹائمز کی ٹیم اس حوالے سے بھی کام کر رہی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونترہ کے علاقے میں کون کون سا ایسا قبضہ مافیا ہے جو لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ چونترہ کے علاقے میں ایک اورسس پاکستانی کا روب دار کر نصار افضل جس کا نام ہے وہ ایفی آرز کروا رہا ہے وہ سی پیو تو سابقہ سی پیو کے سامنے موجودہ سی پیو کے سامنے بھی پیش ہوتا رہا اور آپ نے آپ کو اورسس پاکستانی ڈیکلیئر کرتا رہا جبکہ اس کے اوپر امریکہ میں بین ہے داخلے کے اوپر کیونکہ وہاں پہ وہ بہت بڑا سکیم کر کے آئے تھا اس حوالے سے اس کا جو بھائی ہے اطلاع محصول یہ ہے کہ وہ بھی وہاں پہ جیل میں ہے لیکن نصار افضل کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دے کہ اس نے ابھی ریسنٹی ایک ایفی آر درج کروای بلیو ورلڈ سٹی کے اوپر اور اس ایفی آر کی اوپر جب ہم نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ نصار افضل نے وہی زمین چودری فروخ رضا کو بھی فروخت کی اور وہی زمین اس نے ایک اور شخص کو فروخت کی اس نے اگے بلیو ورلڈ سٹی کو فروخت کر دی اب یہ اورسس پاکستانی کا روب دار کر نصار افضل جھوٹے مقدمات درج کروا رہا ہے نصار افضل کا اگر میں آپ کو ماضی بتاؤں تو اس کا بہت بیانک ماضی ہے دوزار آٹھ میں نصار افضل پہلی دفعہ گرفتار ہوا تھا تھانا مرگلہ میں پھر اس کے بعد نصار افضل اس کے بیٹے اسرار افضل اکاش افضل ان کے اوپر کتنی فیارے ہیں کہاں کہاں پہ ان کے اوپر مقدمات درج ہیں انہوں نے آلریڈی ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی کا پروجیکٹ بھی لانچ ہیا تھا سپریم کورٹ امپلائز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی اس حوالے سے بھی ان کے اوپر مقدمات درج ہیں تھانا نصیر آباد میں اس کے دو بیٹے گرفتار ہوئے تھے دو سال قبل عید سے چند روز قبل لیکن نصار افضل کے حوالے سے آپ کو مزید چیزیں بھی بتائیں گے کہ وہ اوورسز پاکستانی کا روب دار کر کیسے لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے نصار افضل لوگوں کو اوورسز پاکستانی بن کر اس طرح بے وقوف بناتا ہے کہ وہ اپنے وائس نوٹ مختلف گروپ سے کرتا ہے پھر نصار افضل نے مختلف صحافیوں کو خریدا ہوا ہے جب اس نے بلیو وائل ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اوپر ایف ای آر ترج کروائی تھی تو یہ معصوم مان کر اس نے اپنی جو اس کی پی رول پہ جرنلس تھے اس سے اس نے خبریں چلوائیں اور اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ معصوم ہے جبکہ ہم نے جب اپنی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ نصار افضل جس زمین کا دعویدار ہے وہی زمین نصار افضل نے چودری فروق رزا کا فروغ کی پچیس کروڑ پہ کا وہ معاہدہ ہوا تھا اس کی ایگریمنٹ اس کی ریکارڈنگ ایچ اور ایوری تھینگ ہے پھر نصار افضل نے وہی زمین ایک اور انویسٹر کو فروغ کی اس انویسٹر نے وہ زمین بلیو وائل ہاؤزنگ سوسائیٹی کو فروغ کر دی تو اس کے بعد اس نے بلیو وائل ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اوپر مقدمہ درج کروا لیا لیکن یہاں پہ آپ کو ایک سب سے اہم جو بات بتائیں کہ جس زمین کا نصار افضل تنازہ بنا رہا ہے وہ نیب کوشن میں ہے کیونکہ مویڈا سٹی نصار افضل کی ہے مویڈا سٹی کا آٹھ دفعہ نام چینج ہو چکا ہے اور اس کا ٹوٹلی ماسٹر مائنڈ نصار افضل ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مزید چیزیں بھی بتائیں گے جو نیب نے اس کی پروپٹی پلج کی ہے اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں جو فیصلہ ہے وہ ساری چیزیں آئیسا آئیسا آپ کو پروگرام میں آگاہ کریں گے بات کر رہے ہیں میں نے جس نے کہا کہ پیٹل سمارٹ سٹی کے زائد رفیق کے اوپر ایک قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے انہوں نے ایک معصوم غریب شہری کی زمین پر قبضہ کرنے کے لئے اس کو اندر دنگ فائرنگ کر کے اس کو جان سے مار دیا لیکن میں نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سائٹی کا ایلو پی یعنی کے لیا اوٹ پلین اپرووڈ ہوا تھا اس حوالے سے میرے پاس کچھ دستاویزات آئے ہیں تو میں نے کہا آپ سے ڈسکس کروں یہ ریولپنڈی ڈیویلیمنٹ آتھولٹی کا دستاویز ہے جو انیس فروری دوزار انیس کا ہے اور یہ دیکھنے اس پہ لکھا ہے مسٹر ساد نظیر سنو چودری ندیم اجاز ان چودری ندیم اجاز بلیو ورلڈ سٹی ہاؤزنگ سکیم پلیننگ پرمیشن انڈر رول سات دو ای اوف پنجاب پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیم ان لینڈ سبڈویین رولز ٹوینٹی ٹین فور بلیو ورلڈ سٹی ہاؤزنگ سکیم موزہ حبتال ان سیال تحصیل ڈسٹرک راولپنڈی اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ان کا لی آؤٹ پلین کی اپرووڈ ہے جو دوزار انیس میں ان کو رولپنڈی ڈیویلپنٹ ایتھولٹی نے دی تھی لیکن بعض ناغذیر وجہاد کی وجہ سے اب یہ نہیں پتا کہ اب دیکھیں کہ اس میں ریفرنس لکھا ہے تیس میں ہی دوزار سترہ تیس میں ہی دوزار سترہ کو یہ اپلیکیشن دیتے ہیں بیس اپون دا آنرشپ ڈاکومنٹ سبمیٹڈ بائی یو این این او سی فرم واسا رگارڈنگ وارٹر ایویلیویلٹی دا کیس وار پلیس واس پلیس بیفور دا سکروٹنی کمیٹی ان ایٹس میٹنگ ہیلت پندرہ فروری دوزار انی انڈر چیئرمنشپ ڈی جی آل ڈی اے فور گرانڈ آف پلیننگ پرمیشن اچھا یہ وہ تھا کہ جس میں ان لوگوں نے ان کو یہ ایل اوپین کا اپروو ہوا تھا دوزار انیس کا اب دوسرا ایک اور لیٹر جو مجھے رولپنڈی ڈویلمنٹ ایتھولٹی حکام سے محصول ہوا ہے وہ مسٹر سعد نظیر چودری ندیم اجاز یہ بائیس نومبر دوزار ستنہ کا ہے اس میں بھی پلیننگ کی پرمیشن دی گئی ہے جو رولز ہیں اور یہ چار سو ستائیس کنال کا تھا جو اس سے قبل جو انیس فروری دوزار انیس کو دیا گیا ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو موزہ ہے دو موزے بتائے گئے ہیں حبتال اور سیال اس میں جو ان کو پلیننگ کی پرمیشن دی گئی ہے وہ پندرہ سو چونتیس کنال کی دی گئی ہے پندرہ سو چونتیس کنال کی ایک پلیننگ پرمیشن ہے چار سو ستائیس کنال کی ایک پلیننگ پرمیشن ہے دوزار ستنہ دوزار اندیس کے یہ لیٹر تھے اب میرا کام ہے ناظرین کہ میں صرف آپ کو حقائق بیان کر سکوں آپ لوگوں نے کمنٹس میں میں کہا جی آپ ایک سائٹ کی سٹوریج چلاتے ہیں ہم نے رالپینڈی ڈیولمنٹ آثارٹی حکام سے یہ لیٹرز نکلوائے یہ آپ کے سامنے رکھے اب جو وہاں پہ ڈیولمنٹ کا کام بظاہر تو اس طرح لگتا ہے کہ جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سائٹی کے جو ساتھ ازیر ہیں وہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو دو پلیننگ پرمیشنز دے کے جو اس کے بعد ان کو روگ لیا گیا اس کی وجوہات کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے ڈی جی آر ڈی اے سے بھی رابطہ کیا ہے چیئرمنٹ آر ڈی اے سے بھی رابطہ کیا ہے ان سے اس حوالے سے ہماری کیا بات چیتی وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی یہ پلیننگ کیوں روکی گی اور اب ان کو اینو سی کیوں نہیں جا رہی کیا جا رہا کیونکہ ہمارے کچھ دوستوں نے جب بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سسائٹی میں انویسمنٹ کی تو ان کو یہ بتایا گا کہ ان کے پاس ایک جو ٹوٹلی پندرہ ہزار کنال کا ایک ایسا کمپیکٹ لینڈ ہے جس پر اینو سی ملتا ہے ان کو انو سی نہیں دے رہی ہم نے گدشتہ پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ انجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی ان کی جو انو سی ہیں کیونکہ ابھی نیا پاکستان کا پروجیکٹ بھی ختم ہو جائے گا تو جن لوگوں کو انو سی ملے ہیں وہ انو سی خارج بھی ہو جائیں گے جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سسائٹی کے یہ دو پلیننگ کے میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں اب آہستہ آہستہ ہم مزید کام کر رہے ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سسائٹی کی جو سائٹ ہے وہاں پہ بھی ہم جائیں وہاں پہ لوگوں سے پوچھیں وہاں کے جو اہل علاقہ ہیں ان کی زمینوں پر کس طرح قبضہ کیا گیا کیا واقعی کوئی قبضہ کیا گیا یا الزام تراشی ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں کیپیٹل سمارٹ سٹی کی جو مالک ہیں زائد رفیق ان کے اوپر جو ایف ای آر ہوئی ہے یہ چار دن قبل کا واقعہ ہے اس حوالے سے وہاں کے اہل علاقہ نے احتجاج بھی کیا لیکن پولیس سے مقدمہ درچ کر لیا ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گی آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل جو عبداللہ سٹی کے مالک ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں دیگر وہاں پہ جو ہاؤزنگ سسائٹیز ہیں مویڈا سٹی کا میں نام لے رہا ہوں نصار افضل اورسس پاکستانی کا روب دار کے انہوں نے کتنا سکیم کیا پھر نصار افضل نے میڈیا کو چونہ لگانا کے لیے انو سی لینے کے لیے وہاں پہ میڈیا انکلیو کے نام سے ایک اسے کہا کہتے ہیں کلونی منانے کا جانسہ بھی دیا کہ بھئی یہ ایک بلاک ہوگا میڈیا انکلیو کا لیکن وہ بھی کتنا بڑا فراد تھا اس کے بعد وہ زمین کہاں کہاں پہ بکی یہ بہت سی چیزیں ہیں کیونکہ اب ہم لوگ ٹوٹلی آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس واقعی ایکچولی اس کے پاس جگہ ہے اس حوالے سے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے حوالے سے میں نے ان کے چیئرمن ساد نظیر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی اگر وہ اس حوالے سے اپنا موقع دیں گے جسنا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لاکھ پلس لینڈ ہے وہ ثبوت ہمیں پروائیڈ کریں ہم اس حوالے سے پروگرام کریں گے وہاں پہ اہل علاقہ ان سے بھی پوچھیں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو نو سی ملے گا یہ جو دو لیٹر سے ہم نے آپ کو دکھائی ہیں یہ راولپینڈی ڈیویلیمنٹ اتھولٹک ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان جو پلیننگ پرمیشن تھی وہ منسوخ کیوں کی وجوہات کیا بنی اس کے پیچھے کون کون سے لوگ ہیں کون سے لوگ نہیں چاہتے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو نو سی ملے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ایندہ پروگرام میں آپ سے ڈسکس کی جائیں گی اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزوان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ